بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ساتھ کجوریں روزانہ کھانے والا بندہ ہر قسم کے جادو وغیرہ سے محفوظ ہوتا ہے جو عورتیں نہ پاکی کے حالت میں آٹا گونتی ہیں اس گھر میں رزق کی تنگی آنا شروع ہو چاہتی ہے نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں بالوں کی جڑے مضبوط ہو چاہیں گی جو اور چنے کاٹا شوگر والا مریض کھا لے اس سے شوگر کنٹرول رہے گی بیٹھ کر جادو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریڑ کی ہڈی کی بیماری نہیں ہوتی اگر ہاتھ چل جائے تو فوراں متاثرہ جگہ پر سرچوں کا تیل لگاؤ چالے نہیں بنیں گے پیٹ کی عادی سے زیادہ بیماریاں آہستار اور رام سے کھانے سے ختم ہو چاہتی ہیں ہمیشہ پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو پر جوش کھلے ذہن والے لوگ ہونسل افضائی کرنے والے شکر گزار اور پور اعتماد بادام کشمش اور کیلہ دودھ میں شامل کر کے پیو بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور کمزوری دور ہو چاہے گی سانس کی تکلیف ہو اور ارجی ہو تو ادرہ کی چاہے جادو ہی کام کرتی ہے اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر کابو رکھیں کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے سیری پائے اور دماغ طاقت کا خزانہ ہے رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آیا وہی آپ کی خوشیہ غم کی وجہ ہے مچھر کو او پوزیٹی بلڈ زیادہ پسند ہوتا ہے بونے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے بدن کو خوبصورت رکھنا ہے تو روزانہ نہارمو کھولی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر پیدل چہل قدمی کریں پودینے کی ایک ٹینی لیٹر پانی میں اپا لیں اور دن میں تین بار پیئیں میدے کی تضابیت دور ہو جائے گی کیلہ کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے گر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جاتی ہے تو ایک روٹی کا نیوالہ نمک کے ساتھ کہو مشکل آسان ہو جائے گی ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیڑ لو چہرے پر کبھی کیل مہا سے نہیں آئیں گے تھنڈی روٹی دماغ کو تیز کرتی ہے کچھے نار کا پانی بالوں میں لگاؤ بال پڑھنا شروع ہو چاہیں گے آٹے میں لیمون ڈالو آٹا خراب نہیں ہوگا نیم گرم پانی پیا کرو آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے چھوٹی علائچی کھانے والے انسان کی ریڑ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی امرود ہمیشہ کچھا کھاؤ زیادہ فائدہ ہوگا کچھی سبزیاں کھایا کرو آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اکھروٹ کھانے سے رنگ گورا رہتا ہے اگر اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گھونتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کرو انجیر دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے مو پر کلے کے سلکے مسل لو کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی سرسوں کا تیل ناوت میں ڈال کر سویا کرو پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا شیطود دماغی کمزوری کے لئے مفید چیز ہے ناظرین روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کے میدے کو چار چھے گھنٹے آرام مل جاتا ہے روزہ بلڈ پریشن کو متوازن رکھنے میں مددکار ہے نہارمو آڑو کھاؤ یاداش تیز ہوگی ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج بکھی کا تیل ماتھے پر مالش کرو ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ شگر کا مرض ختم ہو جائے گا اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھڑ لیں کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانی با جائے گا اگر مو پک جائے تو کیرے کی جاگ مو پر لگاؤ جلدی ٹھیک ہو جائے گا مولی کے پتے چپاؤ پیٹ کے کیڑے مر چاہتے ہیں کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو بدن کو طاقت ملے گی گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو گوشت جلدی حضم ہو جائے گا اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے گھنٹے بعد چائے پینی چاہیے اگر آپ کو تضابیت کا مسئلہ ہو بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں کھربوزے کھاؤ قبض اور سینے کی جلن میں راحت پنچاتا ہے نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت دام میں تیلوں کے تیل کے دو کترے ڈال دی اگر ہو پیٹ چاند دین میں اندر چلا جائے گا نہارمو دہی کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے دہی میدے کی تضابیت کو بھی دور کرتا ہے اور وزن میں بھی کمی آتی ہے آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے گرم سفید کلر کا پینٹ کراؤ آپ کے گرم مچھا داخل نہیں ہوں کے صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو چاہتی ہے اگر کوئی پشاپ کا انفیکشن ہو چائے تو فالسے کا جوس پیو کیلے پر شہر لگا کر کھاؤ دماغ تیز ہوگا چہرے پر داگ دبے اور دانوں سے بچنا ہے تو کریلے کا پانی پی لو چہرہ صاف رہے گا جس گھر میں پیاز کا بودہ لگا ہو وہاں پر بچوں نہیں آتے گلاب کا پھول سونگ لو ڈپریشن کم ہو چائے گا روزانہ دس گلاس پانی پیو جید کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی سبس ٹماتر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے کچھے نار کا جوس پیو چربی کم ہو چائے گی گنے کا رس پینے سے ہس کی بند ہو چاہتی ہے نہار مو نار کھاؤ میدے کی سوزش بھی دور ہو چائے گی اور حمل بھی جلدی ٹھہر چائے گا بندگو بھی مٹاپے کو کم کرتی ہے خارش والی جگہ پر پیاس کا رس مسل دو خارش ختم ہو چائے گی دانت پیلے ہو یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بوجی ہوئی راک میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا دیں بادام کا تل گالوں پر لگاؤ آپ کے گال نرموں ملائم ہو چائیں گے کریلے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں اگر بال چھوٹے ہو تو ایلو ویرہ کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں میں لگاؤ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کا ضرور معمول بنا لیں کھیرہ دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے ناظرین جلدی ناشتہ نہ کرنے والے لوگوں میں سر کا درد بہت عام ہے جو کہ شگر کے لیول میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلیڈ پریشر بڑھاتا ہے انگور انگ انگ کی بیماریاں کھینچ نکالتا ہے بوجل میدے والے یا گیس والے لوگ انگور کا ناشتہ کرنے سے اس مرز سے ہمیشہ کیلئے نجات حاصل کر سکتے ہیں انگور دماغ جگر دل اور گردوں کو طاقت دیتا ہے تربوس کے بعد پانی پینے سے آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے نظامی نظام سست ہو جانے کا ڈر ہے سونے کا ٹائم لائٹ بند کر دینے سے جسم اور دماغ محفوظ رہتے ہیں قوت باب میں اضافہ کرنے کے لیے پیاس کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کریں زیادہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ ہو گئے تو آپ کی بنائی کمزور ہو چاہے کی حد سے زیادہ کھانا دل دماغ کو کمزور کرتا ہے ناخن پیلے ہو چاہیں تو یرکان کی نشانی ہے سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے جسم میں پانی کی کمی کی نشانیاں پسینے کا نا آنا وزن کا بھڑ چانا بار پر قبض ہونا گہرے پشاپ کانا ہونٹوں کا خوش کھونا ناظرین مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ